اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناہم دوانی صلی اللہ رسول اللہ الرحیم بسر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز عالمان پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفرٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں شہد کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں شہد رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لئے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی شعبات قرآن حکیم کی ایک سورہ ہے الناحر جس میں رب العزت نے اپنی بپنا جو کائنات کو احسانات کیے ہیں کائنات کو جو نعمتیں دیئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے ان میں شہد کا بھی ذکر ہے اس سورت میں رب العزت فرماتے ہیں اور دیکھو تمہارے رب نے مکھی پر بات وہی کر دیئے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائے اور چڑھی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا کر اور ہر طرح کے پھلوں کا راست چوس کر اور اپنے رب کی ہمبار کی ہوئی راہوں پر چل کر اس کے اندر سے رنگ برنگا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو یہ رب العزت کا ارشاد ہے شاہد کے بارے میں شاہد بنیادی طور پر ایک مکھی ہے چھوٹی سے مکھی ہوتی ہے جو پھلوں اور پھولوں پر بیٹھتی ہے ان کا راست چوستی ہے اس راست کو جا کے اپنے چھتے پر پروسس کرتی ہے جس کے نتیجے میں شاہد بنتا ہے یہ ایک بہت بڑی فطرت کی بنائی ہوئی انڈسٹری ہے آپ اگر اس کا موازنہ کریں تو شاید دنیا کی کوئی انڈسٹری اتنی نفیس اور اتنی کمپلیکٹڈ اور اتنی نہیں ہے جتنی شید کا پروسس آپ کو نظر آئے تو یہ مکھی جو ہے نا یہ تین طرح کی ہوتی ہے جب آپ چھتے پر نظر ڈالے تو تین طرح کی ایک برکر یا مدہ مکھیاں ہوتی ہیں دوسری جنہیں ڈرونز کہتے ہیں ڈرونز یا نر مکھی ہیں اور تیسری ملکہ مکھی ملکہ مکھی اوبرال انچارج ہوتی ہے وہ دن میں ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتی ہے دفعہ کے بعد جو ڈرونز ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں پنگرہ بیس ڈرون وہ ان سے ملاب کرتے ہیں اور ڈرونز کی لائف یہی ہوتی ہے ملاب کرنے کے بعد وہ عملان پارغ ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس سے بعد نظر نہیں آتے ہیں ملکہ مکھی جو ہے وہ واپس آتی ہے اور چھتے پہ پندرہ سو کے قریب پھرٹائی لیکس جاتی ہے یہ تقریباً اس کی تقریباً روز کی روٹین ہوتی ہے روز پندرہ وہ جو وہاں پہ انڈے دیتی ہے اس میں سے پہلے لاروہ نکلتا ہے پھر پیوپا اور پھر وہ مکھی کی شاگلتی ہے جو ورکر مچھلیاں ورکر مکھیاں وہ سارا دن باہر پھولوں پہ جاتی ہیں اور وہاں سے شید لے کے آتی ہیں وہاں سے جوش لے کے آتی ہیں اور اسے شید میں کنورٹ کرتی ہیں اس کے جسم کے تین ہی سے ہوتی ہیں ایک سر دوسرا سینہ اور تیسرا پیٹ اس کے سر پہ اسی پانچ آکے ہوتی ہیں دو آکے سامنے دیکھنے کے لیے تین اوپر ہوتی ہیں جو اس کو روشنی ٹیمپریچر ہوا کا دباؤ ہمیلٹی اس طرح کی چیزیں محسوس کراتی ہیں اس کے سنسر ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ اس کام کے لیے جو ہمیلٹی اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے پرس ہے ایسے باریٹ سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ چھوٹے 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 سے اندر یہ اصل میں چیز ہے ان سنسر سے وہ ہوا کا دباؤ کارون ڈائیوکسائیڈ اور ہمیلٹی یہ ساری چیزیں اس سے وہ جو اوپر آنکھیں ہیں وہ اصل میں روشنی دیکھنے کے لیے روشنی تلاش کرنے کے کام ہوتی ہیں تو سنسر اس کے لیے کام کرتا ہے چنانچہ یہ مکیاں ان سے کام لیتی ہیں اور باپس آکے وہاں شہد بناتی ہیں اور شہد جو ہے نا وہ پھر ہم تو اس میں رب العزت نے بہت شفا رکھی ہے شاید ہم جو کھاتے ہیں نا یہ عملن اس دنیا میں سب سے زیادہ شفا جو ہے نا وہ اسے کھانے میں ہے اس کا نقصام کوئی نہیں ایون آپ شوگر کے بریز بھی ہیں نا تو شاید آپ کو شوگر کو ہائی نہیں کرتی بلکہ مینٹن رکھتی ہے تو میں مجھے یاد آیا شاید جب بنتی ہے نا تو اس کے ساتھ موم بھی بنتی ہے اور جب ہم چھتہ اتارتے ہیں تو مکیاں بارحل دائن بھائی چلی جاتی ہیں اچھا ملکہ مکھی جو ہوتی ہے نا اس کی عمر عام طور پر تین چار سال ہوتی ہے یہ بڑی موٹی اور عام مکھیوں سے کافی پرک ہوتا ہے اس کے بعد بڑے سائز میں وہ نرم مکھیاں ہوتی ہیں اور سب سے چھوٹے سائز میں بھر کر مکھیاں ہوتی ہیں ملکہ مکھی اسے خوب کھلایا جاتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کھاتی ہے وہ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ تو پھر مکھیاں ساری اس کے اردگرد بنانا شروع کر دیتی ہیں وہ اتنا بن بناتی ہیں کہ وہ جو ہے وہاں ہیٹ اتنی پیدا ہوتی ہے کہ ملکہ مکھی سروائب نہیں کرتی اور مر جاتی ہے جب وہ مر جاتی ہے تو ان میں جو بڑے سائز کی مکھی ہے اسے پھر کھلانا شروع کرتے ہیں اسے وہ خوب کھاتی پیتی ہے اس کا کچھ بڑھ جاتا ہے تو یہ نئی ملکہ ان کی وجود میں آ جاتی ہے تو نئی ملکہ آنے کے بعد پھر وہی پروسس شروع ہو جاتا ہے عام طور پر ایک چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے چم سو نر مکھیاں ہوتی ہیں لیکن بیس ہزار سے لے کے اسی ہزار تک ورکر مکھیاں ہر چھتے میں موجود ہوتی ہیں جو سارا سال کچھ چم سال کے کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جرمی بغیرہ کے جس میں شاید یہ نہیں ہوتی ورنہ سارا سال یہ شاید بنانے کا کام کرتی ہے تو یہ تو تھوڑا سا انٹروڈیکشن تھا جاتے جاتے مجھے ایک شیر یاد آیا بڑا عجیب سا شیر ہے کہتا ہے مگس کو باگ میں جانے نہ دینا نہاک خون پروانے کا ہوگا یہ بڑا تشبیح اور اشتارہ اس میں بڑا مگس کہتے ہیں شاید کی مکھی کو تو کہتا ہے شاید کی مکھی کو باگ میں جانے نہ دینا اس لیے کہ پروانہ بچارہ نہ حق مر جائے گا وہ کیسے بڑا سیمپل سی بات ہے کہ مکھی جو ہے باگ میں جائے گی راست چوسے گی چھتے پہ آئے گی شاید بنائے گی شاید بنے گا تو کوئی میرے جیسا آپ جیسا جا کے شاید اتارے گا شاید اتارے گا تو اس کے ساتھ موم بھی نکلے گی یقیناً موم بھی استعمال میں لوگ لاتے ہیں موم کی محبتیاں بن جائیں گی اور محبتیاں جب روشنی کے لیے جلائی جائیں گی تو پروانے آ جائیں گے اس کے وجہہ محبتی اور پروانے کا چولی دامن کا ساتھ ہے جب وہ پروانے آئیں گے تو بچارے جل کے مر جائیں گے شاید کی مکھی کے بارے میں آج تھوڑا سا انٹرڈیکشن ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو جو زولوجی کے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں وہ شاید اس سے بہت بہتر میری بہت سی بچیان سٹوڈنٹ ہیں جو وہاں یونیورسٹی میں باقاعدہ مکھیوں کا پروسس یا ڈبے بنا کے لگی ہوتی ہیں تو ان سے پوچھیں تو شاید وہ مجھ سے بہت بہتر بتاثریں تو اجازت چاہوں گا اللہ حافظ جائے